ہمارے بھائی محمد نوید نے یہ سوال کیا ہے کہ بعض لوگ جب راشن دیتے ہیں تو بقیادہ پکچریں لی جاتی ہیں اور اس کو پھر نیٹ پہ ڈالا جاتا ہے اخبارات کے ذریعے تشیر کی جاتی ہے کہ ہم یہ راشن دے رہے ہیں تو میری گزارش ہے ہم کسی پہ بدگمانی نہیں کرتے اگر تو وہ فقط اس لیے کر رہا ہے کہ کال میں نے اخبار میں دینا لوگ کو پتہ چلے تاکہ مجھے کال جب ووٹنگ ہو تو مجھے کوئی ووٹ مل جائے نمبر ایک نمبر دو اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے فلان خان صاحب چودری صاحب ملک صاحب فلان فلان صاحب بڑا راشن چلانے والے تو یہ اسلام میں ریاکاری ہے اگر یہ وجہ ہو تو وہ بندہ خود جانتا ہے اگر یہ وجہ ہو تو اسلام میں ریاکاری ہے اور ساتھ یہ بھی ہے کہ جس مسلمان کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں اس کو نیٹ پہ چڑھا رہے ہیں تو آپ ذرا سوچیں اس کے دل میں کیا بھیتے گی کہ میری عزت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے ہاں آپ کسی ضرورت کے تحت دے رہے ہیں جو شہری ضرورت بنتی ہو عام بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں شہری ضرورت ہے نہیں علماء یا مفتی کوئی ایسا کام کر رہے ہیں تو پھر گزارش ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں کم از کم جب آپ تصویر لے رہے ہیں یا ویڈیو چلا رہے ہیں اس کی پہچان نہیں ہونی چاہیے ایسے بھی شاید کوئی سسٹم ہوتا ہے کہ اس کے چہرے وغیرہ سے کوئی سسٹم کر دیتے ہیں وہ پہچان نہیں ہو پاتی کہ یہ کون ہے تاکہ اس کی عزت نفس کا مجرور نہ ہو سکے اگر کسی جائے ضرورت کے لئے آپ کرتے ہیں تو اس طرح پھر کر لیں باقی اللہ تعالی ہر بندے کی نیت سے واقف اکار ہے